آریا سماج کے بانی تھے وہ نشیڑی تھے اور انگریزوں کے سمیں میں انہوں نے اپنی استحاپنا کی اور سارے کے سارے وہاں پر شروع ہوئے تو ان سے جو آریا سماج آج نکلا ہے آپ نے کہا یہ سارے نشیڑی ہیں اور نشیڑی کے مستی میں دھوت پڑے رہتے ہیں تو ان کو سیریس لینا چاہیے یعنی ہندو دھرم کی رپریزنٹیشن کیا آریا سماج وچار دھارہ سے لی جا سکتی ہے یا یہ لوگ نون سیریس لوگ ہیں ان کو جنون نہیں سمجھنا چاہیے میں یہ جاننا پڑا ضروری کیونکہ میں ان کو دیکھتا ہے ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں انگریزوں نے ان لوگوں کو اس لیے اس لیے وہ کیا کہ بیسیکلی یہ لوگ دھارمک روپ سے ایک پدرتی کو پریڈیوز کریں کیونکہ ہندو دھرم کا سب سے جو مور تتو ہے وہ آپ کے اسٹو کو ماننا ہے اس میں چاہے ویشنا ہوں جو سری ہری ویشنا کو مانتے ہیں ٹھیک ہے یا سیوٹس وہ ہوں جو سیو کو مانتے ہیں یا آدھی سیولیو آدھی مارتا کو مانتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کیسینٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ایک ایسور واق پارٹیشن ڈالا ٹھیک ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ مورتی پوچھا ہوگی تو انہوں نے اپنے ایجینٹ اس طرح بنایا ٹھیک ہے جو کی اس طرح کریں جو کی ہندو دھرم میں ہی ڈیوائٹ کریں یہ ڈیویزن بنی ہے اس طرح ڈیوائٹ کرنے کے لیے ہمیں آج کے لیے فساد ہر چیز کر رہے ہیں یعنی یہ آر کیا سماجی کر رہے ہیں آری سماجی آج لڑ رہے ہیں ہر چیز ماں بھئی آپ کو کس نے certificate لیا ک آپ مورتی پوچھا کے بارے میں بول رہے ہیں ہمارے اس کے بارے میں تو یہ چیز تو اور دھرم بھی بول رہے ہیں تو آپ دوسرے دھرم سے الگ کیسے ہو سکتے ہو آپ ہمارے اجاریس ہی ہو سکتے ہو بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ڈیویزن کس بات پہ ہے ہمارے آپ کے بیچ میں ڈیویزن کس بات پہ کی ہمارے ہم اس پر کو ساکا روک میں دیکھتے ہیں آپ نیرکا روک میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل ہے تو ہم نے مورتی بنا رکھی ہے اگر آپ یہی بات کرسنیٹی مان رہا ہے کہ ٹرینیٹی میں وہ لوگ نیرکا روک میں گوڑ کی چھوئی آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب آریہ سماجی بھی اسی طرح بات کر رہا ہے تو پھر وہ آپ لوگ لوگ جیسے ہوا تو اس میں وہ کس بیس پہ ہندوتو کو لے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سادارن ہندو کو کبھی بھی آریہ سماجی کو سپورٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی مورتی پوجہ کے وہی بات کر رہا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں یعنی جو مسلمان کر رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ایسے ہی ہے وہ تو بات رہا ہے کوئی بھی کتاب ہوگی کوئی بھی ہماری پرانک کتاب ہے کوئی بھی ہو وہ بہت ہے اس میں یہاں چینجز ہوگی ہے اس میں یہاں چینجز ہوگی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جو وید ویرود جتنے شاستر ہیں ان کو ماننے والا ناستک ہوتا ہے یہ دیکھیں نا آپ آخری لائن پڑھئیے گا یہ جو جو گرنث وید سے ویرود ہیں ان کا پرمان کرنا جانو ناستک ہونا ہے یہ ستیارت پرکاشن ہے ہم نے جواب دیتا ہوں اس کا وید سیو سیو وید سے اوپا بڑے ہیں کیونکہ برہمہ جو ہیں ان کے موقع سے نکلا ہے وید اور سیو نے ان کو پروڈیوز کیا ہے ان کے بارے میں سیو کے بارے میں آدھی اند دونوں ہی نہیں دیکھ پائے نہ تو وشنو دیکھ پائے نہ بھگوان برہمہ دیکھ پائے کہ ان کا انت کہا ہے آدھی کانا ہے تو بیسیکلی سیو جو تتو ہے وہ بڑا تتو ہے بڑھ کے چھوٹا تتو آپ کی بڑے کی واقع کر پائے گا آپ کی جسے ایک چھوٹی چیز آپ کی کیا بڑے روپ کو بیس ٹائپ کر پائے گی آپ جس بھی آئیڈالوجی کو مانتے ہیں نہیں کر پائے گی اس نے دیکھا ہی نہیں اس روپ کو اس کا آپ سپوس کرو آپ جیسے آپ جس گوڑ کا فولو کرتے ہو ٹھیک ہے کیا اس گوڑ کا ٹوٹل روپ آپ کر پاؤ گے آپ نہیں کر پاؤ گے آپ کی بدھی آپ نے دیکھا ہی نہیں مجھے آپ گتاؤ گا میں نے ہاتھی دیکھا نہیں اور میں مجھے بولو آپ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جی یا تو میں مانوں گا اس کو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ تو مہا ریشی تھے لیکن وہ تو مہا ریشی تھے سوامی دیانہ سرسوٹی تو مہا ریشی تھے ان کے پاس تو گرنتوں کا جانت اس کے دیان کو صحیح بھی مہا ریشی کرتے ہیں آریہ سماج اپنے آپ کو کو کوئی بھی کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں میں فٹک ہیں آپ لوگوں میں جیسے بہت سارے فٹک ہیں وہ آپ کو بہت ہے ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں تو کوئی بھی بول رہا ہے تو وہ ضرور صحیح ہے زبردست یعنی دیکھا جائے گا کہ پرمان کس کے پاس ہے نہ کہ یہ کے کولیم کون کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں ہوں مہا ریشی آریہ سماج کے فخر ہے سب سے بہتر ہیں آپ کی سائنس کے اکورڈنگ کون ابھی اگر آپ ایک سیمپل میں ملے دیو کوئی بھی ریلیشیس پارٹ آپ لے رہے ہو ٹھیک ہے تو سائنس مغیرہ کے اکورڈنگ آپ کی بدھی کے حساب سے کون سب سے زیادہ قریب ہے ٹھیک ہے تو آپ فولو کرو اس چیز میں جہاں آپ نے سیو تکتو کو دیکھا ہوں آپ کو ہر چیز دیکھ جائے گا سارا سنسار دیکھ جائے گا آپ اوپر آپ نے دیکھا کہ جب برہمان نہیں جا پائے پورا اکھڑ تو کتا پڑا برہمان ہے سائنس ہی تک نہیں فولو کر پا رہا جب برہمان نہیں تو ہمارے ہمارے سیو نے پہلے ہی بھول دیا سیو مہا پران میں کہ اکھان کتنا ہے کتنا ہی ہزار لائٹ ہی چلی جا ہوا تب بھی نیچ جب ہے نیچے بھی چلی جب آپ نے شیف کو مہا پران کہا ٹھیک ہے کوئی سریمت بھاگوتم کو مہا پران کہتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کسی کو مہا پران آپ نے مہا پران شیف مہا پران کہا سوامی دیانس رسواتی جو ہیں وہ شیف پران کے بارے میں گھٹیا بات کرتے ہیں اسی جگہ پر جہاں شیف مت کی میں نے بات کی وہ کہتے ہیں شیف پران کے اندر گپوڑی لکھی ہوئی ہے کالپنک باتیں لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں یہ جب ہمارے بارے میں اسے کہہ رہے ہیں تو ان کو کس نے دیا بولنے کا آپ آئے ہو انگریزوں کے ٹائم میں آپ کو کیا پتہ ہے وہ صحیح ہے وہ آپ کی سوچ ہے یہ ہماری سوچ ہے آپ کی سوچ ہے آپ لوگوں کی سوچ بھی وہ ہی سوچ ہے سیم بھائی مہارات جی دیکھئے بلکل صحیح بات فرمایا آپ دیکھئے ان کی سوچ یہ بولتے ہیں کہ یہ وید ویاس جو پران لکھے ہیں شیف پران وشنو پران وید ویاس نے لکھا ہے اب یہ وید ویاس کے اندر چھہد نکال رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ سوامی دیانان کے پاس کوئی چھہد نہیں ہے وید ویاس کے پاس چھہد ہو سکتے ہیں تو پران ویاس کو لات مارو اور دیانان کو پکڑ لو یہ کیا بات ہو گئی وید بھی لکھے یہ بھی بولتے ہیں ایک طرف سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ وید ویاس جو وید لکھے وہ صحیح ہے پر وید ویاس جو ویاس جو پران وشنو پرانو میں چھہد ہیں دیانان کے اندر چھہد نہیں ہے یہ کیا بات ہو گئی شفت کو گالی دیتے ہیں شفت کیوں پر بکواس کرتے ہیں اس بھی بھی اس کو پوشن سب سے پہلے اس کے پتہ پتہ کرنا پڑھے گا وید بیاس کون وید بیاس وہ جس نے مہا بھارت لکھی لکھوائیں جس لوگ کے اثرات اے سوری بھارت کیا بات کیا بات جو سیو پتر ہے ان کے پاس لنک ہے پورا ان کے پاس پورا لنک ہے یہاں مول سنکر فیواردی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گپن ہاک نہیں کلا ہم ہزاروں سالوں کی ایک پرمپرہ آیا اور ایک چین آف رشیز ہے رشی مونیز ہے اور ایک پورا گیان ہے اور ایک طرف یہ ٹڈل لوگوں کے پیسے کھانے کے لیے پہلے شیمت کی بات کرتا رہا دیکھیں مہاراج میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے خود شیمت کی بات کرتا رہا ہے بعد میں اس کو کہتا ہے یہ گھپوڑ گلی دی شیمت کو یہ دیکھیں یہ درہ مہاراج پڑھئیے گا اس کا پیسہ ملا اس کا پیسہ ملا مہاراج رامسن کے پاس چلا گیا ان کو پتا ہے کہ یہاں سے پیسہ آئے گا یہ جیپور کے راجہ کے پاس جا کر اس نے پیسہ بنایا شیمت کے نام پر مالائیں بیچتا رہا ہے بس ایک نمبر کا اسی انسان سے دھرم کی ہماری ریسی ریسیوں کی جو مریاد ہے اس کے بارے میں کیا سٹری رکھ لینا جو کی نیسواب بہت سے سیوا کرتے تھے بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے بہت پرسن ہوا میں آپ کی گفتگو سے یقین کریں بہت مزا آیا اور میں لاس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا نام راوڑ ہے پر ان کا ایمان جو ہے دیانان سے اوپر ہے اور سارے آجے سماجوں سے اوپر ہے جی 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 حقیقت یہ ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں راوڑ ایک بڑا سٹرونگ کریکٹر تھا یہ مہاراج نے جو راوڑ کا نام رکھا ہے یہ وہی بندہ رکھ سکتا ہے راوڑ مہاراج لکھ سکتا ہے جس کو اتحاس کا صحیح گیان ہو اور گھنی گیانی ہو برنہ راوڑ تو عام طور پر ہندو بھی اس کریکٹر کو نہیں سمجھ سکے آپ سیوستو کے بارے میں کچھ بھی پوچھ لیجی میں اب یہ پورا جواب دے دوں گا جو ابھی میس برانتیاں ہیں لوگوں کی میں آپ کو سارے انسر دے دوں گا میری ایون یہ دوسرا چینل ہے کیا نامنا ہم کا علی کر کے کوئی ہے نا علی رضا خورم بھائی ہاں ان سے میری ریویٹ ہوئی ہے کل اسلامی ویکننگ اچھا وہ تو بڑے اچھے میں چاہ رہا ہوں کیونکہ پتہ ہے کہ بات ہے دیکھیں میرے پاس گیان نہیں ہے آریہ سماجی گپوڑتے ہیں کہ ہم بڑے گیانی ہیں مہاریشی ہمارے پاس ہیں ہم نے تحقیق کر لی ویدوں کا نئے سرے سے بھاشے لکھا ٹھیک ہے اور آپ ان کو بلکل غلط کہہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں آریہ سماجی اور راون مہاراج آمنے سامنے آئے ہیں تو میرے پاس جو صحیح سر لگیان ہے وہ آنا چاہیے ستیتا وہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے نجی تو راون مہاراج جی ابھی آپ سے آگے لیتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اس وشے کے اوپر بس یہ بسیتر ہے بیسیکلی دیکھئے سب سے بڑا جو پارٹ ہے ہندو دھرم کا جو سکھا ہے کیونکہ جب آپ لوگ بھی آئے ہر جو لوگ آئے ہم لوگوں نے سب کا سواغت کیا ہے ہر سمپدار کا سواغت کیا ہے جو بھی آئے ویلکم اس ساتھ کیلئے اور ریسپیکٹ کیا ہے وہی ریسپیکٹ ایک بیسیکلی آج جو ایسے لوگوں کو جو نفرت فیلاتے ہیں ان لوگوں کو اس لیے موقع ملتا ہے کی آپ لوگ بھی دھرم کے بارے میں ہمارے طرف کے بارے میں گلت دیکھیں آپ سیمپل جبکی آپ کی بھی بکس کہتی ہیں میں نے بہت سے ایسے سینلز دیکھے ہیں جہاں پر آپ اپنا دھرم فولو کرو ہم ہمارا دھرم فولو کرتے ہیں تو وہ بیٹر ہے مہاراج میں سوری آپ کو انٹرپٹ کرو مہاراج ابھی ٹائم ہو گیا کیونکہ پیچھے لوگ بیٹھے ہیں نمبر ایک نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں مجھے سلاتن دھرم کے بارے میں جتنا گیان میں لے سکا جو میں نے پرابت کیا میں غلطی سے آریا سماجیوں سے کرتا رہا اب مجھے جا کے پتا چلا ہے کہ یہ تو نشیڑی تھا یہ گھپوڑی تھا میں تو ستیارت پرکاش دیکھ کر شیمت کے اوپر تنقید کرتا رہا شری کریشنا کا کھنڈن کرتا رہا آپ کسی سے بھی پوچھے اس کو ویسیا نے زہر کیوں دیا اس کو ویسیا نے زہر کیوں دیا کیونکہ ان کے بارے میں اپسنا بول رہا تھا وہاں جا رہا ہوگا نا یار آپ کہیں ویسیا کے پاس نہیں گئے کبھی تو آپ کیسے بولو کہ ویسیا ہوتی کیا ہے ان کے بارے میں کمنٹ کیوں کرو گیا آپ تو کہہ رہے ہیں زہر دیا مگر پندت لیکھرام پندت لیکھرام کہتے ہیں لوگوں نے ایسے الزام لگا دیا زہر زہر کوئی نہیں دیا تھا صرف شک تھا وہ ویسے نشیڑی نشا کر کے overdose ہو گیا تھا وہ تو یہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تو منس نسیڑی بھی شد ہو گیا نسیڑی بھی شد ہو گیا اور جو ایسی ویسیا گمن کر رہا ہے وہ بھی شد ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مہاراج بہت بہت دھنے تینکیو تینکیو روان مہاراج جی ہمارے ساتھ تھے اور آریہ سماج کی پول انہوں نے ایسے کھول دی ہے کہ اب لنگی دوبارہ باندے نہیں باندے جا سکتی جو تیر میں موری میں کرنا چاہ رہا تھا روان مہاراج جی نے میری سیحتہ کی اور اس سیحتہ میں مہاتب پورن وشے کے اوپر بڑے گھنی جانی گرو گھنٹال نے گھنٹی بجا کر آریہ سماج کی انتم نماج اپیسوڈ ون میں سیم سٹولن صاحب کی موجودگی میں بڑا مدے کا یہاں پر ایک پروچن ہمارے سامنے رکھا جس سے ہم لوگوں کو اوشے بہت فائدہ ہوا ہوگا سرم بھائی ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہی ہیں بیک سٹیج پر وائیو کر کے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آیا آریہ سماج سے ان کا تعلق کیا ہے یہ بھی روان مہاراج جی کے ساتھ یہ ہے مفتی صاحب آئے ہیں مفتی صاحب ہے مجھے کمنٹ دیکھا ہے ایک منٹ میں دیکھ لوں کہ اچھا کمنٹ آئے حضرت آجیں میں جگہ بنا رہا ہوں حضرت کا کمنٹ بڑا مزے کا آیا ہے وہ میری نظر سے ہم گزر ہے میں شما چاہتا ہوں میں روان مہاراج جی کے گیان میں اس قدر برستت ہو گیا تھا اور اس قدر آنند لے رہا تھا کہ یقین کرے مجھے شما کیجئے گا پربو میں فس چکا تھا اس گھنی گیان کے مہا ساگر میں ڈوب کر ایسی انمول منیوں کو میں چند رہا تھا کہ کیا بتاؤں لو جی جگہ خالی ہونے لگی ہے حضرت پدھار رہے ہیں تو حضرت کے لیے ہم جناب جگہ بنائیں گے میں مہاراج چاہتا ہوں جتنے لوگوں سے جو بیکس چیج ہیں حضرت کے لیے ذرا جگہ بنا دیں حضرت لنک کلک کر لیں حضرت آ جائیں آپ کے لیے جگہ خالی ہو گیا جی کچھ سناتنی بھائی بھی پیچھے آ رہے ہیں جو سناتنی اچھا یہ تو کافی سناتنی تو کٹھے ہو گیا پیچھے یہ تو زبردست ہو گیا مسلمان بھائی نہ آئیں مسلمان بھائی نہ آئیں یہ ٹرک والا گیا شاہد آمیر بھائی ٹرک میں بھر کر سب کل لے کر آیا ہوگا بہت اچھا کیا یہ ٹرک یہ تو فائدہ ہوا ورنہ یہ آج سے پہلے لڑکیا سمگل کیا کرتا تھا اب آج اس نے ہندو کی ہیں امید کرتا ہوں یہ آریا سماغی ہو یا پھر اس کے بھاڑے کے ٹٹو نہ ہو جو آ کر گالی دے کر جائے لے جی ہمارے ساتھ اس وقت حضرت یاسر بن ندیم الواجدی صاحب موجود ہیں اور آوازِ حق سٹائل کے اندر میں ان کو جناب بلکم کرنا چاہتا ہوں اہلا وسائلا مرحبا حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ صریح سے ہیں آپ دونوں حضرات الحمدللہ بہار آئی بارک اللہ ویسے ہی مزاق میں کومنٹ کر دیا تھا آپ نے مجھے اوپر کھیچ لیا کوئی نہیں یہ بھی ہمارے پکش میں چلا گئے آج میرا ہندی چینل دوردرشن آنے ذرا بہت دیر سے میں ہندی سیکھ رہا ہوں آپ سے ماشاءاللہ اور یہ جو ابھی آپ نے بندر بانٹ کیا اس سے بڑا مزا آیا یہ تقسیم بندر والی تھی دیکھیں حضرت میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسا بھینکا تھا تو سام بھی مر گئے تھے اور لاتھی بھی واپس آگئی تھی مقصد کہنا یہ ہے کہ صرف دیکھیں بھئی میں نہیں بات کر رہا آریہ سماجی اور سناتن جانے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے صحیح بات ہے ہمیں یہ کیا کہتے ہیں حضرت میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر آپ کی تصدیق چاہتا ہوں ہمیں عام سناتنی آ کے کیا کہتا تھا کہ ایکس مسلم سے خود بڑھو یہی ہم اتانہ مارا جاتا تھا نا ایکس مسلم سے بڑھو تو ہم اب کہتے ہیں سناتنیوں کو کہ آریہ سماجیوں سے بڑھو آپ جانوہ کا کام آجا اس میں یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ جو آریہ سماجیوں کے خلاف آج آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بہت دیر کر دی ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرتے کرتے یعنی یہ کام تو آج سے چار پانچ سال پہلے ہونا چاہیے تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکس مسلم مرتدین کا ٹولہ تو بہت بعد میں آیا ہے ان سے پہلے ستے سناتن اور کس کس نام سے یہ لوگ چائنل چلاتے تھے اور یہ جو اسی طریقے سے نیرج اتری یہ سارے اگرچہ وہ آریہ سماجی نہیں ہے لیکن ستے سناتن والا ہے وہ ایک اور تھا راہول آریہ کر کے یہ لوگ جو ہے چار چار پانچ پچ سال سے ایکٹیو ہیں اور ان کے سبسکرائبرز بھی آٹھٹ نونو لاکھ ہیں اور ان کے سبسکرائبرز بنے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف بھونکا کرتے تھے تو ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اب اسے مہندر پال آریہ ہے اس کی بات کو ہندو نہیں سنتا لیکن جب اس نے اسلام کے خلاف بولنا شروع کیا تو اس کے بھی کچھ سبسکرائبرز ہو گئے تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے خلاف بولنا پہلے شروع کیا ایک تو ہماری طرف سے رسپونس آ رہا ہے ماشاءاللہ اگرچہ دیر سے آ رہا ہے لیکن یہ رسپونس نہ آتا اگر آریہ سماجی یہ حرکت نہ کرتے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آمیر بھائی میں یہ چاہوں گا کہ اگلے اپیسوڈ میں یا آنے والے کسی بھی وقت میں جب بھی آپ مناسب سمجھیں یہ جو دیانہ سرسوتی مختلف مناظروں سے بھاگا تھا مسلم علماء کے ساتھ جو اس کے مناظرے ہوئے تھے ان کی روداد بھی آنی چاہیے یہ کیا ہوا تھا چونکہ وہ پورا ایک ہسٹوریکل ریکرڈ ہے مباحثہ شاہ جہاں پور اسی طریقے سے روڑکی کا مناظرہ ہوا تھا اور اس میں کچھ تحریری مناظرے ہوئے تھے اور کچھ باقاعدہ اس نے علماء کو چیلنج دیا حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ اپنی ٹیم کے ساتھ روڑکی پہنچے جبکہ بیمار تھے اور اس نے یہ ایک ہفتے سے روڑکی میں پڑا ہوا مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا کہ میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرو میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرو حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیماری میں روڑکی پہنچے ہیں دیوبن سے تو تقریباً بیس پچیس کلومیٹر دور ہے وہاں جب پہنچے تو یہ وہاں کا جو کینٹونمنٹ ایریا ہے روڑکی کا یہ وہاں جا کے چھپ گیا انگریزوں کے پاس اور انگریزوں سے اس نے کہا کہ یہ مناظرہ نہیں ہونے دینا ورنہ نقض امن کا خطرہ ہے تو حضرت نانوتویر نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور روداد ہے وہ ضرور آنی چاہیے پبلک ریکرڈ میں انشاءاللہ حضرت یہ بلکل آپ نے اس طرف جو توجہ دلائی ہے میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ میں خود یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس میں بڑی دیر ہو گئی خصوصی طور پر سوشل میڈیا میں لکھت میں جس طرح آپ نے اشارہ کر دیئے تو بہت مواد موجود ہے ہمارے علماء نے بڑی کریزی کے ساتھ کام کیا مگر یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر کام کرنے کی بڑی اشد ضرورتی جس طرح آپ نے توجہ دلائی میں نے آپ کی کچھ وڈیوز دیکھی جہاں آپ نے کئی آریا سماجیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کے اور بڑے زبردست طریقے سے مسکت انداز میں فبوہت اللذی کفر جو ہے اس کی عملی تصویر جو ہے وہ پیش آئی آپ کی ڈیبیٹ کے اندر ہم نے دیکھی الحمدللہ کہ مسکت اور دندان شکن جوابات دیئے گئے مگر ایک سلسلہ جو ہے اس کا جاری کرنے کا جس طرح آپ نے اشارہ کے انشاءاللہ میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں اور یہ اشد ضروری ہے اور اس پر انشاءاللہ توجہ دی جائے گی ایک کیس یہ بھی میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ اصل میں ہندووں میں تھوڑا سا مقبولیت اس لیے حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو یہ منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم بہت ہی زیادہ فلسوفیکل ہیں بہت زیادہ ریشنل ہیں ریشنلیٹی سے گفتگو کرتے ہیں آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ان کی جتنی بھی فلسوفی ہے وہ ساری کی ساری کاپی پیسٹ ہے گریک فلسوفی سے یعنی انہوں نے اٹھا کے ہر چیز جیسے خدا کا قدیم ہونا چلو وہ تو ٹھیک ہے معاقہ سمجھ میں آتی ہے اسی طریقے سے اس یونیورس کا قدیم ہونا ایٹرنل ہونا اور اسی طرح روح کا قدیم ہونا حتیٰ کے ویداز کا حتیٰ کے ویداز کا جی حتیٰ کے ویداز کا وہ کلام ہے نا وہ کلام الہی ہے اس اعتبار سے یہ سارا کا سارا انہوں نے اٹھایا ہے گریک فلسوفی سے اچھا یہ پبلک نالج میں بات آ جانی چاہیے کہ گریک فلسوفی سے مسلمان بھی متاثر ہوئے تھے اور کچھ حد تک کہ مسلمانوں میں بھی فلسوفرز کا ایک دولہ تھا لیکن پھر مسلم سکولرز نے کہ جن میں بڑے بڑے نام ہیں کچھ اثری اسکولز آتے ہیں کچھ اشاری اسکولز آتے ہیں کچھ ماتھریری اسکولز آتے ہیں انہوں نے اس فلسوفی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور آج تک وہ سر نہیں اٹھا پائی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زبردہ سن کے اوپر نفت کیا امام ابن حسن شالی کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ متاثر نہیں ہوئے اور جو متاثر ہوا تو ہم نے اس کو پھر سبق سکھایا یہ لوگ اتنے متاثر ہو گئے آج تک اس فلسوفی سے کہ ان کے یہاں باقاعدہ ایک فرقہ بن گیا اور اس فرقے کی دعوت دی جا رہی ہے اور پھر بقیہ ہندووں کو یہ صحیح راستے پر نہیں مانتے بلکہ ان کی بھی یہ تکفیر کرتے ہیں اپنے اعتبار سے جی جی بلکہ میں اگر آپ نے ایک جو نکتہ رکھا تھا کہ ہم نے دیر کر دی تو مجھے سناؤلہ عمرسری صاحب کی حق پر کاش کا مقدمہ لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آریہ مسافر ان کا ایک میکزین تھا جی تو اس سمیں میں یہ اس ٹائم پر یہ نکلا کرتا تھا تو اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ سناؤلہ عمرسری کو اٹھارہ سو بجتر کی لکھی ہوئی کتاب سے تیارت پر کاش میں جو قرآن پر اعتراضات کیے گئے ہیں اس کا اب یاد آیا کہ حق پر کاش میں جواب دیں تو سوامی دیانت سناؤلہ عمرسری صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا چونہ سو سال سے پہ قرآن بھی موجود تھا تو تمہارے ہندووں کو اب خیال آیا صحیح بات الحمدللہ بڑے دبردست وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے مگر یہ کہ انشاءاللہ دیر آمد درست آمد انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور چونکہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تھا یعنی ہماری دانست کے اعتبار سے تو یہ کتابیں اُس میں رکھی گئی تھی علماریوں میں اور گرد و غبار کے اندر اٹی ہوئی تھی چاہیے حق پرکاش ہو یا ایسی طریقے سے مباعثہ شاہ جہاپور ہو یا تقریر دل پذیر ہو جتنے بھی یہ کتابیں ہیں جو آریہ سماجیوں کے خلاف لکھی گئی ہیں حجت الاسلام ہو وغیرہ وغیرہ انتصار الاسلام ہو جو اس نے آریہ سماجیوں نے گیارہ سوال کیے تھے ان میں سے دس سوالوں کے جواب حضرت نانوتوی نے انتصار الاسلام میں اور ایک سوال کا جواب قبلہ نوہ پوری کتاب لکھ کر دی یہ ساری کتابیں جو ہیں چھپیوی تو تھیں لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ دوبارہ آئے سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم نے پھر اپنی کتابوں کو نکالا کہ بھائی وہ کتابیں لاؤ جو ہمارے عقابی لکھے گئے تھے ڈیڑھ سو سال پہلے اسی میں مواد ملے گا اچھا حق پرکاش کے تعلق میں کہنا چاہوں گا کہ لا جواب کتاب ہے اور کاش کے کوئی ادارہ جو ہے اس کے اوپر کام کرے اس میں تحقیق کی اس مانگر ضرورت ہے کہ اس میں فہرس سازی نہیں ہے کم سے کم وہ نسخہ جو میرے پاس ہے جو آن لائن نسخہ ہے اس میں فہرس نہیں ہے کہ کون سے سوال کا جواب کس صفحے کے اوپر ہے تو میں نے پھر ذاتی طور پر اپنی خود فہرس بنائی تھی تاکہ فوری طور پر آپ وہاں مطلوبہ صفحے تک پہنچ جائیں تو اس طرح وہ کتاب جو ہے باقیدہ شائع ہونی چاہیے اگر ان گزشتہ چار پانچ سالوں کے اندر شائع ہوئی ہو تو میرے عیل میں نہیں ہے نہیں نہیں ہوئی حضرت نہیں ہوئی میرے پاس اس کا بڑا ہے اکبر کاش کا وہ بلو کلر والا ہی وہ میرے خاصے گالبن دو ہزار بارہ یا تیرہ کا یا دو ہزار دس گیارہ کا اس طرح ہے تو اس میں نہیں ہے اس کے بعد کوئی بھی اڈیشن اس کا نہیں آیا ہمارے ساتھ حضرت آپ کی جارت ہو تو ایکس آریا سماجی موجود ہے یہ نئی آئیٹم آئیہ مارکٹ موجود ہیں تو ان کو ضرور لیتے ہیں اور جہاں تک مجھے شک پڑا ہے یہ ہمارے راٹھور بھائی ہیں ہلو ہلو جی بھائی میں آریا سماج سے تھا پہلے داٹھوڑ نہیں ہوں میں ٹھیک ہے آپ آریا سماج سے پہلے تعلق رکھتے تھے بتانا چاہیں گو کہ آپ نے آریا سماج کو کیوں چھوڑا بھائی وہ تو بڑے پراؤڈ ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس گیان ہے آریا سماجی تو بلکل مسلمانوں جیسے ہیں اس لئے توڑ دیا جیسے مسلمان بولتے ہیں مورتی کجا مت کرو آریا سماجی بھی بولتے ہیں مگر وہ تو وید کے دلائل مسلمان تو قرآن اور سنہ کی بات کرتے ہیں ان کا تو اپنا ایک بات تو ایک ہے نا دونوں ایک چیز بول ہیں تو بات تو ایک ہوئی نا اس لئے ہم ان کو آریا نماجی بھی بولتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آریا سماجیوں کو ہم آریا نماجی بھی بولتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ آپ کا رائٹ آپ بول سکتے ہیں یہ ذرا دیکھئے گا ایک منٹ نہیں یہ نہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نہیں ایک منٹ میری بات ابھی پوری نہیں ہے ایک منٹ ذرا ایک منٹ میری تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا پلیز میرا تھوڑا ساتھ دیجئے گا تو میں بات تو پوری کرلوں ایک منٹ بات پوری کرلوں پھر آپ بات میں پڑھ لوں گا تو اس کو اس کو میں بات میں پڑھ لوں میں سنتا ہوں میں آپ کو سنتا ہوں میں نہیں نکال رہا ہوں آپ کو سنتا ہوں آپ نے بڑی زبردست بات کیا اور آپ ایک ساریہ سماجی ہیں تو مجھے آپ سے جاننا بڑا ضروری ہے آپ سے بات کرنا ضروری ہے آپ کو موقع ملے گا یہ دیکھیں ستیارت پرکاش میں سوامی دیاند لکھتے ہیں آپ نے کہا نا کہ وہ مسلمانوں کی طرح ہیں تو میں اس پر ایک آپ کو پرمان دینے لگا ہوں کہ یجروید کا وچن پڑا ہے سوامی دیاند نے میں نے ابھی بات پوری کہاں کیا ہے میں بولا ہوں وہ مسلمانوں کی طرح ہے پوری بات تو سن لو مسلمانوں میں کچھ فرق تو ہے ہی وہ بتا دیتا ہوں میں فرق کیا ہے وہ نو سال کی بچیوں کو نہیں پیلتے ہیں اور اپنے بات یہ غلط بات ہے نا دیکھیں یہ تو غلط بات ہے آپ ایک ساریہ سماجی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی بولتے چلیں یہ تو غلط بات ہے نا ہے میرے پیارے بھائی اب مفتی صاحب کی موجودگی میں آپ نے یہ بات کی ہے تو میں فس گیا ہوں بس یہ ہے آپ کو بینیفٹ یہ ہے بس یہ دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر عیشور اوتار لیتا ہے وہ نہیں سوامی دیانہ سے پرشن پوچھا گیا اتر بولڈ نہیں کیونکہ آج ایک پاتر یہ لکھا ہے کیا مطلب ہے اس کا یجروید کا وچن ہے وہ جنم نہیں لیتا ایک پاتر وہ پیدا نہیں ہوتا یہ سنسکرٹ کے اندر انہوں نے وچن پیش کیا کس کا یجروید کا اور وہ کہتے ہیں اتیادی وچنوں سے پرمیشور جنم نہیں لیتا یہ ہمارے آرگیومنٹ ہیں جس وجہ سے وہ جنم نہیں لیے سکتا تو قرآن نہیں پیش کیا آریہ سماجیوں میں وید پیش کی ہے آریہ سماج کو چھوڑنا ہے تو پرمانوں کے ساتھ چھوڑیے جیسے مہراج راون جی آئے تھے انہوں نے کہا نشیڑی ہے آپ بھی بول دیں نشیڑی ہے آپ نے نو سال کی بات کی آپ اب ایکس آریہ سماجی ہیں تو یقیناً آپ سناتنی نورمل سناتنی بن گئے ہیں تو چھ سال کی سیتا تھا کیا کرنا ہے تو سیتا جی کے بارے میں کیا کرنا ہے جن کی آئیو چھ سال کی تھی اور آریہ بھی مانتے ہیں کہ چھ سال کی تھی مہندر پال آریہ کی آڈیو موجود ہے اب آپ آریہ سماجی ایکس بنیں یا ٹیکس بنیں یعنی سناتنی بنیں یا آپ آریہ سماجی بنیں مہندر پال آریہ نے بھی مانا ہے اس چیز کو تو سیتا جی کی آئیو جو ہے وہ چھ سال کی تھی رکمنی کی آئیو آٹھ سال کی تھی ان کا کیا کرنا ہے درہ ان کا بھی بتائیے گا ٹھیک ہے میرا بھائی تو آپ جب موڈ میں ہوں گے پرمان پڑھنے کے بات کرنے کے اس وقت آپ سے بات کی جائے گی ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آریہ سماجی تو ہو گئے ہیں مگر نشا کرنے کی اور گھپوڑنے کی عادت ابھی آپ کی باقی ہے جب اتر جائے گی تو پھر آپ کو لے لیں گے ٹھیک ہے ستیا سناتن بھائی فوٹو لگایا ہے شری کرشنا کا اشلیل سے اشلیل بندہ سوری حضرت کی موجودگی میں 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 تھوڑا بہت ہی کرتا ستیا سناتن بھائی مارے ساتھ ہیں آپ سناتنی بھائی ہیں بھائی نمسکار آداب بھائی آداب بھائی آپ مہاکال کے بھگتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے یہ لوگو لگایا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شیو جی کے پاس بھی میں نے یہ دیکھا ہوا ہے ایسے ہی ہے جی جی بلکل میں کچھ کہنا چاہوں گا آپ شیو جی کو مانتے ہیں آپ جو میں آریہ سماجی نہیں ہوں آپ نہیں آپ شیو جی کو مانتے ہیں بلکل آپ شیو جی کی جو ان کا کار بنایا گیا ہے یا ان کی جو پرتیمہ بنائی گئی ہے جو مورتی ہے آپ اس کی پوجا کرتے ہیں مورتی پوجا یا نہیں ہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوامی صاحب نے جناب سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پرمان درہ پڑھئے گا شیو مت کے بارے میں وہ کیا بولتے ہیں اگر آپ کی سکرین میں ہندی میں درہ پڑھئے گا اچھا آمیر بھائی مجھے اجازت دیں آپ پھر فری ہینٹ انشاءاللہ کھیلیں میچ حضرت آپ کی موجودی مجھے زیادہ اہم ہے نہیں نہیں مجھے جانا بھی ہے میں سے مختصر ایک آئے تھا سلام کرنے کے لیے بارک اللہ فیقہ اللہ آپ کچھ زیادہ کر دیا سلام علیکم جی اپنا ستیہ سناتن بھائی درہ دیکھئے گا ہاں میں نے وہ دیکھ لیا میں نے وہ دیکھ لیا یہ کیا ہے یہ آریہ سماجی تو کہہ رہے ہیں بڑھ بڑھ ہر ہر بمبم بو بو یہ کہتے ہیں یہ شیمت والے پاگل ہوتے ہیں اور یہ سارے کام سرناتن دھرم میں بہت سارے سیکٹ ہیں دیکھو دیکھو سناتن سناتن دھرم میں بہت سارے سیکٹ ہیں ایک ایجنڈے کی طرح اس کو نہیں چلا جاتا ہے تو جس کو جو فرو کرنا ہوتا ہے ایک سوال ہے سوری میں آپ کو ٹو کروں ستیہ سناتن بھائی آپ نے بڑی پیاری بات کیا کہ سناتن دھرم ایک ایجنڈے کے دہات نہیں چل سکتا یہ ایک بڑا دھرم ہے مورتی پوجہ دھرم ہے اگر آپ مجھے بتائیے گا بلکل ہاں میں مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ مورتی پوجہ کو دھرم مانتے ہیں یہ در اپنی سکریم پر پڑیے گا سوامی دیانس رسواتی کیا کہتے ہیں صفحہ دو سو پچپن پر ستیارت پرکاش میں کیونکہ آپ نے کہا سکت ہے مختلف تو کمز کم دھرم تو سب کو ہونا چاہیے یہ دوسری لینڈ پڑیے گا وہ لکھتے ہیں مورتی پوجہ کرنا ادھرم چھہرہ یہ کیا چکر ہے باہر سی باہر سی باہر سی دیانن ہاں بلکل میں دیکھ رہا ہوں